اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آخری وقت پہ ہیں تو توفیق ہو جاتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے اسے لکھا کہ اگر وہ کلمہ نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو بلکہ تلقین کرو تلقین کا مطلب ہے آپ اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو وہ خود ہی آپ کو دیکھنے وہ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کہیں گے اببا جی کلمہ پڑھ لیں اببا جی کلمہ پڑھ لیں تو وہ نزہ کی تکلیم میں کہتے ہیں چپ چپ یہ کہہ دے گا تو پھر کیا سٹیٹس بنے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سمجھ جائے گا تو کلمہ پڑھے گا تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے ملک الموت کہ پڑھ لو کلمہ کیونکہ آخر دم ہے اس وقت اگر تو نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑا پار ہو گیا اس لئے حدیث میں آتا ہے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا جنت میں لاخل ہو گئے اور جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی تھی ایک صحابی نے سوچا یار اس سے میں ڈریکٹ یہ حدیث سنوں اسے ایک مہینے کا سفر کیا اونٹی کرائے پہ لے کے ایک مہینے کے بعد وہاں دروازے جب پہنچا پتا چلا صحابی رسول بیمار ہیں خادم کو کہا یار میں نے ملاقات کرنی ہیں میں نے یہ حدیث سننی ہے کہتا نئی بھئی حدیث وہ تو بیچارے بہت بیمار ہیں کمزور ہیں وہ ملاقات نہیں کر سکتے اب یہ جب بات سنی تو حضرت جو صحابی تو ان کے کان میں یہ آواز پڑھی خالب حضیفت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کون ہے کہا ایک مسافر ہے آپ سے ایک حدیث سننے آیا ہے کہا کہ بلاؤ بلاؤ اندر لیاؤ اندر آ گیا کہا کہ کیا بات ہے کہا جی ایک مہینے کا سفر کرنے کے بعد پہنچا ہوں میں نے سنائی آپ نے یہ حدیث من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ رسول اللہ سے ڈیریکٹ سنی ہے میں اپنی سنت کو عالی کرنے کے لیے آپ سے ڈیریکٹ سننا چاہتا ہوں تاکہ پھر میرے اور رسول اللہ کے در میں ایک واسطہ رہ جائے میں یہ کہہ سکو میں نے حضیفہ سے سنی اس حضیفہ کہا میں نے رسول اللہ سنی کیونکہ یہ واسطے کم کرنا یہ بھی ایک فضیلت کی بات نہیں فرنی حدیث میں اور نے کہا ہاں میں نے سنی اب وہ حدیث سنا رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں فرما کہ قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ اتنا کہا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی محدثین نے کہا کہ دیکھو جو بات قول سے کرنے کی تھی قول کے ساتھ کر دی لا الہ الا اللہ اور جو جنت میں چل کے جانے کی تھی عمل سے تھی عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ اتنا کہا داخل جنت تو خود داخل ہونا عمل ہے فرمایا کہ وہ عمل کے ساتھ جنت میں داخل کر کے دکھا دی یہ وہ کلمہ تو فرمایا وہ اس فقط بھی اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیں اور پھر قبر میں جب جاتا ہے تو قبر میں فرمایا چاروں طرح سے عذاب دوڑتے ہیں اس کی طرف فرمایا سیدھی طرح سے عذاب آتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے خبردار جو آئے کیونکہ نماز دستہ ویز ہے حدیث میں دستہ ویز انسان سیدھے ہاتھ میں پکڑتا نا سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے جاتا ہے یہ وکیل لوگ اپنی دستہ ویز فائلز یوں پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں دستہ ویز سیدھی طرح سے نماز روکتی ہے الٹی طرح سے عذاب جب آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے خبردار جو ادھر آئے کیونکہ سومس جنہ یہ ڈھال ہے روزہ کو ڈھال فرمایا اور ڈھال مجاہد کے الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے سیدھے ہاتھ میں تلوائے سے الٹے ہاتھ میں تو لیفٹ سائیڈ ہو اور اگر سامنے سے آتا ہے تو زکاة کھڑی ہو جاتی ہے صدقات خیرات کھڑے ہو جاتے ہیں خبردار جو ادھر آئے کیونکہ ہاتھ پہر کی کمائی ہے انسان چل کے جاتا ہے کماتا ہے تو کمائی جو آتی ہے تو فرمایا وہ ادھر سے عذاب کو روکتے ہیں اور فرمایا کہ پیچھے سے جب عذاب آتا ہے تو حج کھڑی ہو جاتی ہے حج عمرہ کھڑے ہو جاتے ہیں خبردار جو ادھر آئے تو گیا کہ چاروں طرف سے یہ عبادات روک لیتی ہیں اور اوپر سے عذاب آئے تو اکلمہ شہادت کھڑا ہو جاتا ہے شہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو انہ محمد رسول اللہ پانچوں طرف سے عذاب کو وہ روک لیتی ہے ان ایک عامال اور عامال جو اس کو جنت کے اندر لے جاتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ جب میدانِ معاشر میں اٹھے گا اور حشر کی طرف جائے گا تو فرمایا کہ اس کے سامنے اس کا کلمہ چلے گا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا کلمہ ایمان اس کے سامنے ہوگا کہ سامنے سے اگر حشر کا کوئی عذاب ہے تو اس کو کلمہ روکے گا اور سیدھی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں سیدھی طرف سبحان اللہ چلے گا پیچھے کی طرف جا ہے پیچھے کی طرف جا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الا علیہ رزیم چلے گا اور اوپر اللہ اکبر چلے گا تو دیکھو یہ چاروں طرف سے پانچوں طرف سے ان کلمات اور ذکر نے روک لیا اب یہ میدان حشر میں جائے گا اس نور کے حصار کے اندر اللہ کے سامنے کڑا ہوگا اس سے فرمایا کہ یہ ذکر کسرت سے کرتے رہا کرو اور اس نے بتاتے ہیں تیسرا کلمات اس میں سارے کلمات آگئے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا علیہ الرزیم سارے کلمات اس کے اندر آگئے ہیں اور یہ کلمات کل روز قیامت میں انسان کو محفوظ لے کر چل کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے تو یہ ہے یہ ہے وہ کہ آخر اگر غالب ہو گیا آپ کی دنیا پر تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا تو یہ وہ کامیاب لوگ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین